آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اس کے بارے میں یعنی قیامت سوال کیا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا البتہ میں تمہیں اس کی نشانیاں بتا دیتا ہوں جب باندھی اپنی مالکن کو جنم دے گی تو یہ اس کی علامت ہے اور جب ننگے بدن ننگے پاؤں لوگوں کے سردار بن جائے تو یہ اس کی علامات ہے اور جب لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگے تو یہ بھی اس کی علامت ہے اس کا علم ان پانچ غیب کی باتوں میں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا جو اس آیت میں جمع ہیں اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے آیت پڑھ لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم میں مال کی کسرت نہیں ہو جاتی قیامت قیم نہیں ہوگی وہ مال پانی کی طرح بہے گا اور مال والے کو فکر ہوگی کہ اس کی زکاة اور خیرات کون قبول کرے گا چنانچہ وہ پیشکش کرے گا تو جس پر پیش کرے گا وہ کہہ دے گا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک دو بڑی جماعتیں جن کا دعویٰ ایک ہوگا آپس میں جنگ نہیں کریں گی قیامت قیم نہیں ہوگی اور جب تک تیس کے قریب دجال بڑے جھوٹے ظاہر نہیں ہوں گے قیامت قیم نہیں ہوگی ان سب کا وہم ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قیم نہیں ہوگی جب تک یہودیوں سے تمہاری جنگ نہیں ہو جاتی یہاں تک کہ جس پتھر کے پیچھے کوئی یہودی چھپا ہوگا وہ اللہ کے قدرت سے بول کر کہے گا اے مسلمان یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے اسے قتل کر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام ایسے مٹ جائے گا جیسے کپڑے کے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں یہاں تک کہ یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ روزے نماز قربانی اور صدقہ کیا ہے اور ایک رات میں اللہ کی کتاب کو اٹھا لیا جائے گا کہ زمین پر اس کی ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی اور لوگوں کی جماعتیں باقی رہیں گی جن میں سے بے حد بڑھا اور انتہائی بڑھیا ہوگی وہ کہیں گے ہم نے اپنے آباؤ و اجداد کو اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھتے پایا تھا ہم بھی یہی پڑھتے ہیں آب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے ایسے فتنے ہوں گے جیسے تاریخ رات کے حصے ہوتے ہیں ان میں آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا کام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا کچھ لوگ دنیا کی خاطر اپنا دین بیچ دیں گے آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ میرے بعد میری امت کیسے رہے گی جب اس کے مرد متقبرانہ چال چلیں گے اور اس کی عورتیں فخر کریں گی کاش مجھے پتہ لگ جائے جب یہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے ایک گروہ اپنا سینہ اللہ کی راہ میں پیش کرے گا اور ایک گروہ غیر اللہ کے لئے کام کرنے والا ہوگا آب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جب تم انہیں دیکھ لوگے اس وقت آباد ویران اور ویران آباد ہو جائے گا نیکی کو گناہ اور گناہ کو نیکی سمجھا جانے لگے اور آدمی آمانت کو یوں رگڑے جیسے اونٹ درخت کو رگڑتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میری امت پانچ چیزوں کو حلال سمجھ لے گی تو ان کی تباہی ہے جب ان میں ایک دوسرے پر لانتان شروع ہو جائے نمبر دو ریشم پہننے لگیں نمبر تین گانے بجانے والی رکھنے لگیں نمبر چار شرابیں پیئیں نمبر پانچ مرد مردوں سے اور عورتوں سے فیدہ اٹھانے لگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت قیامت قیم نہیں ہوگی جب تک قرآن جہاں سے آیا وہاں نہ چلا جائے عرش کے ارد گرد اس کی ایسی آواز ہوگی جیسے شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہت ہوتی ہے تو رب تعالیٰ فرمائے گا تجھے کیا ہوا وہ عرض کرے گا میں تیری ذات سے نکلا ہوں اور تیری طرف ہی لوٹتا ہوں میری تلاوت تو کی جاتی تھی لیکن مجھ پر عمل نہیں ہوتا تھا چنانچہ اس وقت قرآن اٹھا لیا جائے گا مجھ پر عمل نہیں ہوتا